صبح صادق اور صبح پھر حضرت نے اس کی تشریح کر دی صبح صادق قصے کہتے ہیں صبح قاضل قصے کہتے ہیں تو بارال یہ زمین یہ بات آگئی کہ صحابہ کرام کو اس آیت کے سمجھ میں دشواری آگئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح تفسیر بتا دی تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر وہی محتبر ہے جو منقول ہو قصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے صحابہ کرام جب بھی تفسیر کر لے تھے قرآن پاک کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی کو سامنے رکھتے ہیں یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کو دلائل دے دی لا جواب کر دیا نمرود کو لا جواب کر دیا بدھ پرستوں کو لا جواب کر دیا کواکب پرستوں کو لا جواب کر دیا تو یہ کہاں پڑھ کے آئے تھے یہ کہاں کیا مطالعہ کر لیا تھا یا اپنا فہم تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے ان کو آتا کیا تھا یہ میں نے ان کو جی اس لئے معلوم ہوا کہ اگر آدمی در صلاحیت ہے قابلیت ہے علم ہے کچھ بھی ہے وہ یہ نہیں کرے گا یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے یہ میں نے کیا سمجھنا چاہے حاضر بن فضل یہ تو میرے رب کا فضل ہے اس لئے فرمایا وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا آتَيْنَا اِبْرَاهِمَا عَلَى قَوْمِ وَطِلْكَ حُجَّتُنَا یہ دلائل تھے یہ آتَيْنَا ہا ہم نے آتا کیے تھے عبراہیم علیہ السلام کو یہ دلائل ہم نے ان کو سمجھا دیئے تھے علم قومی اپنی قوم کے خلاف کس کے اس سے معلوم ہوا کہ عبراہیم علیہ السلام یہ دلائل اپنے بارے میں نہیں کہہ دیتے کہ سورج دوب گیا تو میرا رب نہیں ہے چاند ڈوبا تو میرا رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم قومی ہی ورنہ یہ بارت یوں ہے یہ ہو نہیں چاہے علیہ نفسی یہ ہونا چاہے نا کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل سے یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں بعض لوگ نے کہا کہ عبراہیم علیہ السلام نے دلائل جو دیئے نا پڑا سوچ لیا کہ ہاں عقل تو یہ کہتی ہے یہ ہونا چاہے یہ ہونا چاہے عقل سے کام لے لیا وہ کیا یہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو دلائل ہم نے جو دیئے عبراہیم علیہ السلام نے سکھا دے کہ یہ جواب ان کو دے دو علیہ قوم ہی اپنے قوم کے خلاف اپنے قوم کے معلوم یہ ہوا کہ حضرت کا عقیدہ تو پہلے سے تھا کہ اللہ وعد و لاشری کہ یہ تو مخلوق ہے بس اس وقت جو ان کو لا جواب کرنے کے لئے یہ دلائل اللہ تعالی نے ان کو سکھلا دی فرماتے ہیں کہ کیا عبراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دلائل حطا فرماتے ہیں نرفعو درجات من نشا ہم درجات بلند کرتے ہیں بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہیں یہاں درجہ سے مراد ہے علمی درجات عملی درجات اور درجات کے اندر جو یہ تنوین ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر بہت مرتبے ہیں درجات کیا لائے جی اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا تلکر رسل فضلنا بازم علیہ بات منہ من قلم اللہ ومنہ ورفا بازم درجات وہاں بھی یہی فرمایا بعض کے درجات ہم نے بہت بہت بلند کر لیا یہ فرمایا نرفعو درجات من نشا جس کو ہم چاہتے اس کے درجات بلند کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ اتا فرمایا ہے اس سے زیادہ بھی درجات ہم بلند کر سکتے ہیں جیسے حضرت رسول اکرم بے شک تمہارا پروردگار حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکمت والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اس کا ہر کام حکمت سے بڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ جانتے ہیں کہاں کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے مپسیرین کرام نے یہاں ایک اصول مستمبت کیا ہے نکالا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے باطل عقیدے کو دلائل کے ساتھ رد کر رہا ہو تو فرما کے یہ بہت بڑی عبادت یہ بہت بڑی یہ بھی عبادت سے کم ایک تو خامت خان کے بحث ہے بس مباعث ہے آپ مہدنیت یہ نہیں ایک ایک وہ دلائل دے رہا ہے یہاں سے کیا دے رہا ہے دلائل دے رہا ہے اور اس کو قائل کر رہا ہے اس کو شہی راستے پر لارہا ہے فرمادہ عبراہیم علیہ السلام نے ان کو دلائل دے دیے اور یہ دلائل یہ دلائل کلامی کہلاتے ہیں یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کو ہم نے نوازا ان کو ہم نے بہت کچھ عطا کیا 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 نوازا ایک طرح ان کی ذات کو یہی عطا فرمایا فرمادے ہیں بس ان کی ذات تک محدود نہیں ان کے اولاد کو بھی ہم نے نوازا اب اولاد کا تذکرہ آئے گا پھر آبا کا تذکرہ آئے گا وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ ہم نے ان کو عطا کی عساق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام بیٹا یاقوب علیہ السلام اوتا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آئے وہ الگ سے آئے گا آگے وہ الگ سے چونکہ عساق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام اس لئے ان کا تذکرہ کیا اسماعیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں تیرہ برس کتنے اس سے پہلے آ چکا ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت ستاسیس سال کے وہ کتنے سال کی تھی ستاسیس سال کی تھی جی اس سے پہلے آئے تھا تو وہ حضرت ابراہیم کیوں وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد تیرہ برس کے بعد کتنے سو سال کی عمر تھی کتنی جب پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی ان کے پیٹے ہیں وہ بھی ان کے پیٹے ہیں یہاں پوتے کا تذکرہ فوراں کیا ویاقوب کلن حدینہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور یاقوب علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کے بہت تذکرہ ہو رہا ہے ان کے اولاد کا معلوم ہے کہ اولاد یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کو اگر نوازہ جائے گا تو اس کا اثر عباؤ اجداد پر بھی پڑ جاتا ہے اور عباؤ اجداد کو اگر نوازہ جائے گا تو ان کا اثر ذریعت پر بھی پڑ جاتا ہے اور نوہ علیہ السلام کو ہم نے نوازہ اس سے پہلے ہدایت نے ان کو دیتی یہ نوہ علیہ السلام کون یہ عبراہیم علیہ السلام کے عباو اجداد میں آتے ہیں دس پشتوں کے بعد کتنے دس پشتوں کے بعد نوہ علیہ السلام تذکرات آتا ہے سب جانتے ہیں نوہ علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا سب غرق ہو گئے صرف نوہ علیہ السلام ہی کی ضروریت باقی رہی اور بھی اپراد تھے اسی انسان کی آس پاس لیکن جب زمین پر آگئے تو ان کا تو ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد صرف نوہ علیہ السلام کی اولاد زندہ رہی اسی لئے نوہ علیہ السلام کو کہنا آدمی سانی آدمی آدمی آول تو آدم علیہ السلام ہے اور آدمی ساری نوہ علیہ السلام ہے اس لئے جتنے بھی toss- moon поехھر دوگ ہے عین اگنت آل experiences آدمی ہے تک ایک مسار جڑوسرے سلام کی اولادشان کی اس لئے جو دوسرے اولاد تھی وہ دوفان میںちょっと ہن ایک ا رسک ہوگئی آدمós صوف السلام س چلے کرAutانا مالکہ صورتنےہ چاہی شروع نہیں تھا غرق ہو گئی اس لئے آدم علیہ السلام کے بعد تذکرہ کیاغ کو ناتواننائے صلات اس کردے میں جگہ تذکرہ آئے گاگائے اس کی تھی بادا نہیں شروع ہو گیا اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے کہ نو علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو کچھ بزرگ حضرات تھے شیطان سوچ رہا تھا کس طرح سے ان کو بدپرسی مقتلع کرلوں تو شیطان ان کے پاس آیا اب وہ لوگ تذکرے کرتے تھے فلان مزرگ تھا ایسا تھا شیطان انسانی شکل میں آیا تو وہ بھی تذکرے میں شامل ہو گیا وہ بھی تذکرہ کرنے لگا پھر ان سے کہنے لگا آپ لوگوں کو ان کی یاد بھی آتی ہوگی ان نے کہا یاد تو آتی ہے کہا کہ اچھا ایسا کرلے ملاقات کا ملاقات تو محشر میں ہوگی ان نے کہا یادگار کے لیے ان کا فوٹو میں بنا لوں اور ان کا وہ مجسمہ بنا لوں تو ان نے کہا ہاں بہت اچھا تو اس طرح سے شیطان تو جانتا تھا برابر شکل بنا لی ایسی جیسے ان کی شکل تھی دوڑی تھی کیا تھی برابر بس اس طرح سے بنا لیا تو پانچ بود بنا لی کتنے بنا کے رکھ دیئے سب کو معلوم تھا یہ فلاں ہے یہ ود ہے یہ سوا ہے یہ یوغوس ہے یہ یوق ہے نصر یہ بذرگوں کے نام تھے تو بس ایک جگہ رکھ لیا بس تو زیارت کر کے چلے جاتے تھے کہاں صاحب اب اس کے بعد جو دوسری ضریعت آگئی تو وہ اور زیادہ قریب کر لیا ان کے جانتا کی سلسلہ چلتا رہا اب ان کا احترام بھی کرتے تھے سفائی بھی کرتے تھے وغیرہ وہ یہ بات ملا کے تو مسجد میں پہنچا دیا تو آہستہ آہستہ پرموشن ہو گئی تو اس کے بعد جو ان کو جو ان کے ذریعت تھی ان کو بتائیں کو جانتے ہو کون ہے انہیں کام تو نہیں جانتے لیکن اب ان کا احترام کرتا تھا دادا جان بھی ان کا احترام کرتا تھا کہتے ہیں اصل میں محبود یہ ہے اصل میں محبود یہی ہے تو بس صورت تو نو علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہو گیا ایک آدم نے مجھے سوال کیا تھا کہ اسلام کب سے آیا اسلام سوال تم دوسرا کرلو کفر کب سے آیا کفر کب سے تو وہ سمجھتا تھا شاید پہلے سے ہی کفر تھا بعد میں اسلام آیا میں نے کہا یہ آدم علیہ السلام کیا تھے منہ کا نبی تھے میں نے کہا کفر تھا کہنے بلکل نہیں میں نے کہا شریف تھا بلکل نہیں میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے تو زمین پر اسلامی آیا پہلے زمین پر اسلام آیا یہ تو کفر بات میں آیا دیکھو اس کے ذہن میں یہ تھا جیسے اللہ کے نبی سمجھتا شریف لائے تو کفر کو مٹا لیا اس نے شیعہ پہلے سے ہی کفر آ رہا تھا میں نے کہا نہیں یہ بعد میں یہ بات کی پیداوان ہے اصل کیا ہے اسلام ہے آدم علیہ السلام سے لے وَنُوحَ نَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ آدم علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے وَمِنْ ذُرِّيَتِ ہی دَاوُدَ اب یہاں سے امبیاء علیہ السلام سمار ہوں گے اٹھارہ امبیاء علیہ السلام کا نائم مبارک یہ جگہ ہے کتنے جی کل ملا کر پچیس امبیاء علیہ السلام کا نائم مبارک قرآن پاک میں آیا ہے کتنے کا پچیس بیٹ اس میں اٹھارہ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر یہ باہر انسلام کو حالت کر لیں گے تو پھر سترہ ہے فرماتے ہیں کہ اور ان کی ضروریت کن کی ابراہیم علیہ السلام کون ہے دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَعَيُّبَ وَيُوسِفَ وَمُوسَ وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ان کی ضروریت میں دعوت علیہ السلام ہے آپ لوگ جانتے ہیں دعوت علیہ السلام کو وَعَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورَ دعوت علیہ السلام کو اللہ تعبارن زبور کا فرمائی تھی اور حضرت نو علیہ السلام کا وہ جو ان کا علاقہ کون سا تھا فرماتے ہیں کہ اصل میں ابتداء جو ہوئی ہے بعد میں جو ابتداء ہوئی ہے ذروریت کی زیادہ آبادی ہوئی ہے اراق کے علاقے میں کس میں وہاں دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیانی جگہ ہے وہاں برحال یہاں سے یہ انبیاء علیہ السلام آئے اس آیت میں ہم حسنین کو ایسا ہی درجہ دے دیتے اس میں دعوت علیہ السلام کو تذکر آیا سلیم علیہ السلام کو تذکر آیا مناظبت بھی کیا ہے ان کے درمیاں سلیجر مرازوات کیا ہے دعوت علیہ السلام سلیم علیہ السلام ایک جیسی باپے تے تھے دعوت علیہ السلام والد ساتھ سلیم علیہ السلام دھوڑی تے تھے دونوں پرنی اسرائیل ہیں اور نبی بھی تھے بارچہ بھی تھی کیا اس لئے اللہ تذکرہ ایک ساتھ کیا نبی بارچہ بھی اس کے بعد ایوب علیہ السلام یسول علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا اس لئے کہ دونوں کے اوپر خاص حالات آئے مشابت تھی وہ تو جیل میں رہے اور ان کو وہ طرح طرح کی آزمائش آگئی آزمائش میں ایسی تھی آزمائش میں مشابت تھی موسیٰ و حارون یہ تو بلکل ہی ایک جائسے تھے اس لئے کہ یہ تو بھائی تھے نا حارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے تین سال پہلے تین سال عمر میں بڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تین سال چھوٹے تھے ان کا تذکرہ کیا وَقَدَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو نیکوکاروں کا ایسا ہی درجہ دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں یہ سب کے سب نے نیکوکار تھی سوال یہ سب کی سب نیکوکار تھے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی قرآن پاک کا ایک لفظ بھی فضول نہیں استغفراللہ ہو سکتا ہے کیا کیا حکمتیں ہیں اصل میں وجوہات یہ ہیں آپ آج بیبل اٹھا کے دیکھ لو ان انبیاء علماء صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگ نے کیا کیا تھوپ رکھا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے سلیمان علیہ السلام کو نیکوکار تو بہت دور کی بات نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے اس کو تو نیک آدمی بھی نہیں سمجھتے تھے یہ بیبل میں آدمی موجود ہے شاید پہلی مطلبہ میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی تھی یہاں سنائی تھی اور دوسری جگہ تفسیر میں سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام برماتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے جادوگر کو نبی کہتا ہے جادوگر کو تو اصل وجہ ہے یہ کہ کتاب میں کیا لکھا تھا یہ نبی آدمی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اور دعوت علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں لکھی تھی جو گویا ہے کہ عام انسان سے بھی کیا ہیں درجے میں نیچے کی درجے کی چیزیں ہیں ایسی ایسی چیزیں ان کے سر لگا دی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکر عادت سے کیا وَقَذَا لِكَنَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیک وکار اور صالح کو ایسا ہی درجے دیتے ہیں آگے فرمایا وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ ہم نے ان کی ذریعت میں سے جو زکریہ علیہ السلام ہے ان کو ہدایت دی یہی علیہ السلام ہے اور عیسیٰ اور علیہ السلام ان میں مشابت کیا ہے سب کا معلوم ہے زکریہ علیہ السلام تو اسلام کو بھی شہید کیا اور یہی علیہ السلام کو بھی کیا کیا شہید کیا اور پہت ستایا ان کو اور وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ ان کی ایک خاص شان تھی صالح علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ یہ شان زہد میں آگے تھی کیا تھے بڑے زہد تھے کتاب میں لکھا ہے کہ تکیہ ساتھ رہتا تھا اور تکیہ لگاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ ایٹ لاکے اس نے کیا کر لیا ہے اس نے کہا تکیہ چھوڑ دو ایٹ سے کام چھلے گا ایک جگہ دیکھا تو ایٹ کے بگر ایک آدمی یوں سویا اس نے کہا اس کو بھی چھوڑ دو اسی پر کام چلا لے گی تو زہد و قنات میں کیونکہ یہ حضرات مشابہ تھے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو کیا کر لیا تذکرہ کیا وَزَكْرِيَا وَعِيْسَى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ تذکرہ یہ سارے کے سارے سالے تھے یہ کہنے ہی کیا ذر نہ تھے یہ سارے کے سارے سالے تھے آپ دیکھئے عیسی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں یہود کیا کہتے تھے یہود کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نبی تھے اور سالے تھے اس طرح سے اصل میں ان کے عقیدے کی تردیل ساتھ ساتھ کرنی ہیں انبیاء علماء السلام کی معصومیت اور ان کا سالے ہونا مقرب ہونا یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا جگہ جگہ وانا اگر قرآن پاک ایسی سرحات نہیں فرماتا تو ناظر باللہ من ذالک معلوم نہیں ہمارے ذہنوں میں ان حضرات کے بارے میں کیا کیا ہوتا اس لئے فرمایا سب کے سب سالے تھے سالے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہیں دے صرف سالے تھے ہر نبی سالے بھی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں بزرگیتا فرمائی وہ آخرت میں کیا ہوں گے سالہیم میں سے ہوں گے وَإِسْمَعِيلَ وَإِلْيَسَى وَيُنُسَ وَلُوتَى وَكُلْنَا فَضَّلْنَا لَلْآلَمِينَ اسماعیل علیہ السلام آپ تذکر ہے اسماعیل علیہ السلام وَالْيَسَى وَالْيَسَى اچھا ایلیاس کا تذکرہ بہت کم آپ کو آئے گا وہاں دوسری کتابوں میں خاص طور سے بائبل وغر میں وہاں ایلیاس کے مجھے ہیں ایلیہ آئے گا کیا آئے گا جی جہاں ایلیہ کا لبل نام آئے گا وہاں مراد ایلیاس علیہ السلام یہ محققین نے لکھا ہے فرماتے ہیں اور یسع کون یسع یسع کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ ایک نبی علیہ السلام کا نامی مبارک ہے یسع بولو اسرائیل میں سے یہ بھی تھی یہ حضرت ایلیاس علیہ السلام کے جانشین تھے کیا تھے ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی جی نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا اصل نام ہے عبدالغفار کیا ہے کیا پیارا نام ہے پھر نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہنے لگے عبدالغفار تو چھوڑی دیا فرماتے ہیں روتے بہت تھے کیا روتے بہت تھے نوح کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ڈرنے والے بہت زیادہ رونے والے تھے بہت روتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا لوتہ علیہ السلام سب جانتے ہیں عبرائیم علیہ السلام کے حقیقی بائی کے بیٹے حقیقی بائی کے جی تو گیا عبرائیم علیہ السلام ان کے سگے چچا ہیں اور قرآن پہ نے خود فرمایا عبرائیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کر لیا یہ لوتہ علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لائے ان پر اور ہجرت کی اپنے چچا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بعد میں اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائے اور ایک علاقہ حوالہ کر دیا فرمائے کہ جاؤں آپ کو یہ علاقہ دیا جائے گا اس کے نبی بنا دیا گئی تو ان کا تذکرہ علیہ کیوں کیا اسماعیل علیہ السلام کا یساق یونس کا فرماتے ہیں اس کے علیہ ان کے متبعین کی تحرات بہت کام تھی کیا تھی جی اس وجہ سے اس مناظبت سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی مناظبت بہت ساری مناظبت نہیں ہو سکتی ہیں اللہ عالم کیا کیا ان سب کے سب کو ہم نے فضلت دی تمام عالمین کے اوپر کس کے اوپر ان سب کے نبیوں کو تو فضلت ہوتی ہے ہر زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم سب پر ان فضلت دیتے گئے ان کا تذکرہ تو مستقل آئے گا وہ تو سب کے نبی ہیں سب سے اوپر ہیں یہ تذکرہ تھا پہلے ضروریت کا کس کا یہ سب اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے اب اس میں ایک اشکال آئے گا کہ اولاد تو کہتے ہیں کہ بیٹے کی اولاد کو بیٹے پھر ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے عیسہ علیہ السلام کا سلسلہ جو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں درمیان میں بیٹا ہے ہی نہیں اس گنہیں عیسależy صلی اللہ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا تو ان کا نصب ان کے سب کیسے ملایا جائے گا فرماتا ہے کہ ان کا نصب ملتا ان کی والدہ کی جانب سے